اسلام علیکم انویسٹرز اس بند کے مارکٹ ان انویسمنٹ ڈاوٹ ٹک کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم مختصراً بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکشنج میں دیکھی گئی تیزی جیسا کہ آپ سب نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ اسی ون ہنڈر انڈیکس ایک لاکھ کے لیول کو عبور کر گیا نویمبر کے مہینے میں جو پی ایس ایکس کا ریٹرن رہا وہ تقریباً تھا چودہ پرسنٹ اور یہ اس پورے اس کیلنڈر یئر کا یعنی کہ جنوری دوہزار چوبیس سے لے کے نویمبر دوہزار چوبیس تک کا ریٹرن اب اکسٹھ فیصد تک چلا گیا ہے یہ ریٹرن ایک لاکھ کا انڈیکس کرنا یہ ساری چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں پر ساتھی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہاں سے گوئنگ فارورڈ کیا آؤٹلوک ہے اب اس ڈسکشن کو سمپل رکھنے کے لیے ہم آج مارکٹ کو صرف پرائیس ٹو ارننگز کے تناظر میں ڈسکس کریں گے پرائیس ٹو ارننگز ریشو ہے کیا پرائیس ٹو ارننگز ریشو بیسکلی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک کمپنی کی قیمت اس کی سالانہ آمدنی سے کتنے گناہ ہے یعنی کہ اگر ایک کمپنی پورے سال میں دس روپے پر شیر کماتی ہے اور اس کا سٹاپ پرائیس سالیس روپے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا پی ای ہے فور ٹائمز کا یہی پرائیس بڑھ کے اگر ستر روپے ہو جاتی ہے تو دین بھی ار ٹاکنگ کہ پی ای اس کا ہو گیا سیون ٹائمز اب ہم ازیوم کرتے ہیں کہ کی ایسی ون ہنڈرڈ اگر ایک سنگل سٹاک ہوتا تو کی ایسی ون ہنڈرڈ اس وقت ہے ایک لاکھ کے لیول پہ اور اس کا پی ای ہے فائیف کا یعنی کہ اگر میں اس کو بیکورٹ کیلکولیٹ کروں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پوری مارکٹ کی ای پی ایس جو ہے یا پوری مارکٹ کی ارننگ جو ہے وہ ٹوئنٹی تھاؤزن ہے اب یہاں سے اگلے سال میں مارکٹ کیا ٹریٹ کرے گی اس کا تعلق ان دو چیزوں سے ہوگا کہ ایک یہ بیس ہزار کی ارننگز بڑھ کر کہا تک جا سکتی ہیں اور یہ جو پانچ کا پی ای ملٹیپل ہے یہ اپنے ہسٹوریکل پرسپیکٹیف میں کہا کھڑا ہوا ہے اور یہاں سے کہا تک جانے کی اس کے اندر پوٹینشل ہے تو پہلے ارننگز کو ہم سمپلیفائی کر دیتے ہیں اس ایکویشن کو کہ اگر یہ ارننگز صرف دس فیصد بھی بڑھتی ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ مارکٹ کی ارننگز بڑھ کے بیس ہزار سے بائیس ہزار ہو جائیں گی اب آ جاتے ہیں پی ای ملٹیپل پر ہمارے پی ای ملٹیپل کو تھوڑا سا ہمیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیف میں دیکھنا ہے جون دو ہزار تیس میں یہ پی ای ملٹیپل پہنچ گیا تھا ٹو ٹائمز پہ یعنی کہ مارکٹ جو ارن کر رہی تھی اس کے صرف ٹو ایکس پہ کیسی ون ہنڈیٹ کی قیمت چل رہی تھی یہ ایسا کیوں ہوا تھا یہ دو ٹائمز کی پی ای ملٹیپل جو ہماری تاریخ کا سب سے لوئس لیبل ہے یہ اس لیے آیا تھا کیونکہ مارکٹ میں لوکل اینٹرنیشنل انویسٹرز دونوں کو یہ فکر تھی کہ پاکستان شاید ڈیفولٹ کے بہت قریب پہنچ گیا ہے مہنگائی کابو میں آنے ہی رہی تھی سٹیٹ بینک کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنیشنل کو بائیس فیصد تک لے جانا پڑا تھا فورکسزرز کی حالت اتنی بڑی تھی کہ پاکستان کی نا صرف لون ری پیمنٹس بلکہ ایمپورٹ پیمنٹس پہ بھی ایک پریشر بازے طور پر نظر آنا شروع ہو گیا تھا اب پچھلے سترہ سے اٹھارہ مہینے میں ہوا یہ ہے کہ یہ مسائل ختم تو نہیں ہوئے بٹ ان میں بتدریج اور بہت نمائع کمی واقع ہوئی ہے اور یہ چیز مارکٹ کے پی ای میں بھی ریفلیکٹ ہوئی ہے تو جہاں مارکٹ میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سترہ مہینے میں وہ چالیس ازار کے لیول سے اٹھ کے ایک لاکھ پہ آئی ہے تو پی بھی جو اس کا ٹو ٹائمز پہ چلا گیا تھا وہ اٹھ کے فائی ایکس پہ اب آ چکا ہے اگر ہم لانگ ٹرم نمبرز دیکھیں تو لانگ ٹرم میں پاکستان کا پی سیون ٹو ایٹ ٹائمز تک ٹریٹ کرتا ہے جب حالات اچھے ہوتے ہیں جب سینٹیمیٹس بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پی بارہ سے چودہ ٹائمز بھی چلا جاتا ہے اب گوئنگ فورڈ اگر یہ جو ہم نے سلو این گریجول ریکاوری دیکھی ہے اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے اور کوئی ایسے ویریابلز نہیں پلے آؤٹ ہوتے جس سے یہ ٹوٹلی ڈی ریل ہو جائے تو صرف پاکستان مارکٹ کا اپنے لانگ ٹرم ایوریج کے قریب آ جانا ہے یعنی کہ اگر سیون ٹائمز کوئی پروکسی یوز کیا جائے اور اس کو ملٹیپلائے کیا جائے بائیس ہزار کی ارننگ سے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ دس فیصد کی ارننگز گروہ تگرم لیتے ہیں تو بائیس ہزار کی ارننگ آتی ہے تو اس پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ KAC 100 کے اندر پورا پوٹینشل ہے کہ 1,50,000 کا مارک بھی کروس کر سکتی ہے لیکن ہم نے سب نے نظر اسی چیز پہ رکھنی ہے کہ ہماری ایکنومک اور پولیٹیکل سائٹ پہ سٹیبلٹی رہے کیونکہ وہاں سے آنے والی کوئی بھی نیگٹیف خبر اس پورے انویسمنٹ ٹیسز کو انویلیڈیٹ کر دی گی جو ہمارے انویسٹرز یہ ہی ہے کہ وہ انکم فنڈز کو پریفر کریں کیونکہ انکم فنڈز میں ڈیکلائننگ انٹرسٹیٹس کا ایمپیک تھوڑا سا لیک سے آتا ہے انٹرسٹیٹس کی بات کر لیں تو آج ہی یعنی کہ 2 ڈیسیمبر کو نویمبر کا سی پی آئی ڈیٹا جو ریلیز ہوا ہے وہ کچھ سال کی کم ترین سطح پہ آیا ہے 4.9% year on year اس ریڈنگ کی وجہ سے مارکٹ کے اندر جو پہلے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو مزید تقویت ملے گی کہ 16 ڈیسیمبر کو آنے والی monitory policy میں جہاں state bank پچھلے کچھ ماہ میں 22 فیصد سے 15 فیصد تک لے آیا تھا اپنے انٹرسٹیٹس کو اس میں مزید 100 سے 200 basis points کی کمی ہو سکتی ہے تو یہ macro views اور ایک مارکٹ کی directional discussion اپنی جگہ پہ but ہم اپنے investors کو ہمیشہ یہ recommend کرتے ہیں یہ request کرتے ہیں کہ اپنے final investment decision لیتے وقت اپنے risk reward profile کو اچھی طرح سے evaluate کر لیں آپ اپنے risk reward profile کو سمجھنے کے لیے ہماری کسی بھی sales team کے members سے رابطہ کر سکتے ہیں they are qualified they have the track record وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو پوری طرح guide کریں گے کہ آپ کے specific situations میں کون سے funds آپ کو زیادہ بہتر suit کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اس مہینے کا round up end کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے ملاقات ہوگی شکریہ